اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ اور ماں اپنے بچوں کو دو سال قامل گروپ بلایا کریں یہ مدت اس کے لئے ہے جو کوئی شیر خارگی کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہیں ان بچوں کے لئے کھانا اور کپڑا ان خواتیوں کے لئے کھانا اور کپڑا قائدے کے لئے کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا ہے مگر اس کی برداشت کے موافقی ہے اور کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینے چاہیے اس کی بچے کی وجہ سے اور مثل طریق مذکور کے اس کے ذمہ ہیں جو وارث ہو پھر اگر دونوں دودھ چھوڑانا چاہیں اپنی نظامندی اور مشورے سے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کسی خوزن کا گناہ نہیں ہے اور اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور آیہ کا دودھ پلانا پلوانا چاہتے ہو دائے تب بھی تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ ان کے تم حوالے کر دو تو کچھ ان کو دینا تائے کیا ہے قائدے کے موافق اور حق تعالی سے ڈرتے رہو اور یہ بات کو یقین رکھو کہ اللہ تعالی تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں یہاں سے لکو نمبر تیس چل رہا ہے جو سورہ بقرہ کا آیت نمبر دو سو تینتیس شروع ہوئی ہے اس سے پہلے آیت نمبر دو سو تیس چل رہی چل چکی تھی اب اس آیت نمبر دو سو تینتیس میں بچے کی پرورش سے متعلق دستور العمل بالخصوص حضانت کے اصول یہاں سے بیان کی جارہا ہے نکاح طلاق حضانت پرورش یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک مسلمان کے لیے خصوصی چیزیں کہلاتی ہیں جس سے خاندان اور خاندانی تعلق باقی رہتا ہے بالخصوص اس کو پرسنل اللہ کا نام دیا جاتا ہے یعنی مسلمانوں کے آئیلی قوانین ایسے آئیلی قوانین جس کے ذریعے سے خاندانی مسائل حل ہوتے ہیں طلاق کے بعد اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان ایک قسم کی عداوت اور منافرت پیدا ہو جاتی ہے خصوصاً اس وقت جبکہ عورت کی گود میں کوئی شیرخار بچہ بھی ہو مرد یہ چاہتا ہے کہ بچے کو ماں سے چھین کر کسی اور عورت سے دودھ پلوائے اسی طرح اور اسی طرح غریب ماں کو فراق میں ترپائے اور کبھی عورت بچے کو دودھ پلانے سے اس لئے انکار کرتی ہے کہ ظاہر میں مرد کے پاس کوئی دودھ پلانے والی دوسری عورت موجود نہیں مرد مجبور ہو کر میری خوش آمد کرے گا اس لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مناسب اور معتدل احکام بیان فرمائے ہیں جو مرد و عورت دونوں ہی کے لئے مناسب اور سہل ہیں چنانچہ آیت کے اس حصے کے روشنی میں حضب زہل شرعی مسائل معلوم ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری مدت رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت دو سال بیان کی گئی جب تک کہ کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق یہ ہے کہ مدت پوری کی جائے البتہ دوسری قرآن کریم کی دوسری آیت وحملہو افصالہو سلاسونہ شہرہ سورہ احقاف کی پارہ چھبیس کی آیت ہے اس کی بنا پر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر تیس مہینے یعنی ڈھائی سال کے عرصے میں بھی دودھ پلا دیا تو ایکہ میں رضاعت ثابت ہو جائیں گے اور اگر بچے کو کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو کوئی گناہ بھی نہ ہوگا لیکن دھائی سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا بلیت دفاق حرام قرار دیا گیا پھر دوسرا مسئلہ اس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوا کہ ماں اگر کسی وجہ سے معذور نہ ہو تو اس کے ذمہ اندللہ واجب ہے کہ بچے کو دودھ پلائے جبکہ وہ منکوہ ہو یا عدت میں بھی ہو اور عجرت لینا دودھ پلانے کی ایسی ماں کو درست نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے بچے ہی کو دودھ پلا رہی ہے تیسرا اور ایک مسئلہ یہ بھی بیان ہوا کہ طلاق کے بعد اگر عدت گزر چکی ہے تو اب متعلقہ عورت پر بلا عجرت دودھ بچے کو پلانا واجب نہیں ہے یعنی بعد میں عجرت لے سکتی ہے اسی طرح اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کرے تو سمجھا جائے گا کہ یہ غالباً معذور ہوگی اس لئے اس پر جبر نہیں کیا جائے گا البتہ اگر بچہ کسی اور کا دودھ نہیں لیتا ہے نہ ہی اوپر کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ بچے کو دودھ پلائے اسی طرح اور ایک مسئلہ اس آیت کے تحت میں بیان کیا گیا ہے کہ ماں دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو باپ کو جائز نہیں ہے کہ اس کو پلانے سے روکے اور دوسری دایا کا پلوائے اور اسی طرح ماں کو بچے سے جدا کر دینے کی کر دینے کا اس کو اختیار نہیں ہے اسی طرح اور ایک مسئلہ یہ فرمایا گیا باپ کے ہوتے ہوئے بچے کی پروریش کا خرچ باپ کے ہوتے ہوئے بچے کی پروریش کا خرچ تو باپ ہی کے ذمہ ہوگا اور جب باپ کا انتقال ہو جائے تو اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ مال کا مالک ہے تو اسی مال میں سے اس کا خرچ ہوگا اگر مال کا مالک نہیں ہے تو اس کے مالدار عزیزوں میں جو اس کے محرم ہیں اور محرم ہونے کے علاوہ شران اس کے مستحق مراز بھی ہیں ان کے ذمہ خرچ ہوگا یعنی ایسے قریبی رشتدار جس کو بعد میں چل کر مغراست کا مال مل سکتا ہو اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب طلاق کے بعد کی عدت گزر جائے اور وہ عجرت مانگے عورت تو باپ کو اگر دوسری دایہ سے اتنی ہی عجرت پر پلوانا چاہیے تب تو ماں مقدم ہے کیونکہ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے دوسری انہ سے پلوانے کا حق نہیں ہے اور اگر دوسری انہ اس ماں سے کم عجرت پر راضی ہو تو ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خود پلائے مسئلہ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے کے ماں باپ دونوں کی آپس کی رضا مندی اور باامی مشورے سے یہ ارادہ کریں کہ بچے کوئی مدت رضاعت دو سال سے کم ہمیں دودھ چھڑا دیں خواہ ماں کی معذوری کے سبب یا بچے کی بیماری کے سبب تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس عورت کو دودھ پلانے پر رکھا جائے اس سے معاملہ تنخہ یا عجرت کا پوری صفائی کے ساتھ تیہ کر لیا جائے آخیر میں پھر قرآن مجید نے اپنے مقصوص انداز اور اسلوک کے ساتھ قانون پر عمل کرنے کو آسان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کا ہر بات کو جاننے والا ہونا تمام چیزوں پر اس کا علم محیط ہونے کو تصور دیا کر دیا گیا اور فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے بخوبی واقف ہیں تو اللہ سے ڈرو ڈر کر کام کرو کیونکہ حق تعالیٰ وہ ہیں جس کے سامنے تم سب کو جمع ہونا ہے اور جس نے ذرہ برابر بھی جو کام اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے یقیناً اس کے سلسلے میں اس سے پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی ہے اس کے بعد جو آیت شریفہ 234 نمبر کے شروع ہوتی ہے یہ آیت نمبر 234 ہے جس میں فرمایا گیا جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بیویوں اپنے آپ کو روکے رکھیں چار مہینے اور دس دل پھر جب وہ اپنی میعات پوری کر لیں تو تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کاروائی کریں قائدے کے موافق اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عامات سے بخوبی واقف ہیں مطلب آگے کی آیت میں بیوہ ہونے والی عورتوں کی عدت اور ان کے مسائل بیان کیے گیا عورت کی عدت تین طرح کی ہوتی ہے پہلے نمبر پر یہ سمجھنا چاہیے کہ عدتِ طلاق اس کے حکم اور مدت کا بیان گزشتہ آیت میں ہو چکا ہے دوسری عدت اس حاملہ عورت کی عدت ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کا حکم سورہ طلاق پارے نمبر اٹھائیس میں بیان کیا گیا ہے کہ حاملہ کی عدت بچے کی ولادت تک ہی ہے تیسرے عدتِ وفاد کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عورت حاملہ بھی نہ ہو تو اس کا بیان اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے عرب میں زمانے جائلیت میں عدت کی رسم سال بھر تک رہتی تھی اور شروع اسلام میں بھی عورتوں کے لیے یہی ایک سال عدت کا حکم تھا یہ ایک سال عدت کا حکم اس آیت کے تشریح کے حکم سے منسوخ کر دیا گیا اور اب بیوہ وغیرہ حاملہ کی عدت چار ماہ دس دن بیوہ وغیر حاملہ کی عدت چار ماہ دس دن مقرر ہوگی اس چار ماہ دس دن کے عرصے میں بیوہ نکاح اور زیب و زینت اور بناو سنگار اور خوشبو وغیرہ کے استعمال سے الگ رہیں گی اور بغیر ضرورت خاص کے اس کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی جس گھر میں شوہر نے وفات پائی ہے تاکہ نکاح سابق کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھا جا سکے اور عورت کا شوہر سے محبت کے جذبات کا مظاہرہ ہو سکے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ شوہر کا بچہ جس کے اس کے شکم میں ہے یا نہیں اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بدل جائے گی اور وضع حمل تک اس کی عدت کا زمانہ آگے بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا اور جب عدت مقررہ کا زمانہ ہو جائے تو وہ عورت کے ورسہ یا قریبی عزید اور رشدار کسی کو حق نہیں بنتا کہ بیوہ کو اس کے شخصی تصرف اور ذاتی استحقاق نکاح سے روکیں تو گویا یہاں بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ عدت کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے شرعی طور پر عبد کرنا چاہیں تو اس بیوہ کے والی اور وارث کو اس سے روکنا نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح والی زندگی اور نکاح سے متعلق رہنے والی زندگی عورتوں ہی کے لیے یا مردوں کے لیے دونوں کے لیے بھی ان کی عفت و عظمت کا احتمام ہے اور جس کی عفت و عظمت کا احتمام نہیں کیا جائے گا تو یقیناً معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے امکانات ہیں اور یہیں سے شیطان ہمارے معاشرے کو اچک لینے کی کوشش کرتا ہے اور جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث اس بات میں بیان کی گئی کہ جو بیوہ عورت یا متعلق عورت نکاح کے قابل ہو اور پھر بھی بغیر نکاح کے رہ رہی ہو تو اس کا زمین پر رہنے سے زمین کے اندر ہو جانا بہتر ہے اور دوسری بات یہ بھی ہم نے پڑھی جو مشکہ شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا جو شیطان اصل سب کا بڑا ہے وہ اپنے تمام چھوٹے چھوٹے شیعاتین سے روز کی ریپورٹ لیتا ہے روز کا تجزیہ کرتا ہے پوچھتا ہے کہ کون کیا کام کر کے آیا ہے پانی پر اپنا تخت بچھا کر ہر ایک سے اپنا مسئلہ وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آیا ہے تو ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے والے کو بہکا کر آیا دوسرا کہتا ہے کہ میں نے روزدار کو اس کے روزے سے بھٹانے کی کوشش کی تیسرا کہتا ہے کہ میں نے کسی صحیح تعلیم پڑھنے والے کو تعلیم سے ہٹانے کی کوشش کی ان سب کی باتیں سن کر اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا چوتھا کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں درار دالنے کی کوشش کی تو اس پر وہ بہت خوش ہو کر کہتا ہے نعمہ انتہ یا یوں کہتا ہے نعم انتا ہاں تو ہے کام کا یا تو ہی بہت اچھا ہے کہ تو نے یہ دو طریقہ اتیار کیا تو یہ حدیث کے تحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت میں کہ وہ اس کا روٹ کو گلے لگاتا ہے اور اس کو مبارک بات دیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا کیا وجہ سے ایسا کہتا ہوگا مفرم حدیثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب میاں اور بیوی میں دونوں میں درار پڑے گی تو لا محالہ نکاح والی زندگی ختم ہوگی اور نکاح والی زندگی ختم ہونے کے بعد بے نکاحی زندگی میں کچھ نہ کچھ یقیناً فتنے اور فساد کی شکلیں پیدا ہوں گی اور ان فتنے اور فساد کی شکلوں کی وجہ سے زناکاری عام ہوگی اور اس کی وجہ سے جب دنیا میں زناکاری کی طرف سے جو بچے پیدا ہوں گے تو لا محالہ وہ اپنی سرشت اور فطرت کے اعتبار سے دین پر چلنے کا مزاج نہیں رکھیں گے اس طریقے سے گویا پوری ملت کو خراب کرنے کے حالات پیدا ہوں گے یہی وہ مقصد ہے جس کے بارے میں شیطان اس کو اٹھ کر گلے لگا کر کہتا ہے نعمہ انتہ ہاں تُو نے کچھ کام کیا ہے یہ کام تیرا ٹھیک ہے یہ کہہ کر اس کو وہ گلے سے لگاتا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیوہ اور متلقہ عورتوں کو اپنے معاشرے میں نکاح سے لگوا دینا نکاح کروا دینا یہ اللہ کے نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ساٹھ سال کی نفل عبادت سے افضل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے اور یہ گویا اپنے معاشرے کو صاف اور سترا رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اللہ تعالی ہم صبحوں کو اس معاملے میں سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو کچھ ہم نے احسائیتوں کے تحت میں سنا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق